یا وارس یا وارس یا وارس مدد سبھی دھرم کے ماننے والے اپنے اپنے دھرم کے سنستاپک کے انونائی ہیں تورے زبور انجیل قرآن اور گیتہ دھارمک پستکیں ہیں دنیا بھر میں وشوہ گروہ وارس نے بھرمڑ کیا اور سبھی دھرم کے لوگوں کو محبتِ الٰہی کی تعلیم دیا اور فرمایا ایک سورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی آپ نے سورت اور سانس کا ساکشاتکار ان کو کرایا جو آپ سے شنکہ کا سمادھان چاہتے تھے آپ کا شجرہ یہ نصبی صحت کے ساتھ پنجتن پاک تک پہنچتا ہے آپ نے اپنا دامن پکڑانے کے ساتھ پنجتن پاک کا دامن پکڑایا اور وحدانیت کے اقرار اور رسالت کی تصدیق کا سبق دیا آپ کو مسلمان ہندو یہودی عیسائی پارسی سیخ آدی نے اپنا رہبر مانا آپ نئی سو پانچ میں ویسال فرمائے اس کے بعد ایک سو پندرہ سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد دنیا بھر میں پنے اندھیرہ چھا گیا کرونا مہاماری کے سنکر سے اندھیرہ دنیا بھر میں فائل گیا ہے گیتہ میں سری کرشن نے کہا ہے کہ جب جب دھرم کی ہانی ہوگی میں دھرتی پر پنے دھرم کی استھاپنا کے لئے آنگا دھرم کے بلکت ہونے سے اندھکار دنیا بھر میں چھا گیا ہے اس اندھکار کو ختم کرنے کے لئے آنے والے آ رہے ہیں دنیا بھر میں راج پار چلانے والے اپنے اپنے دھیان راج نیت ارث وگیان اور منورنجن چھتروں پر فوکس کر لئے ہیں اور وہ سب دھرم مذہب سے بیزار ہو چکے ہیں ان سائنس کے جگ میں میڈیکل سائنس نیٹ کمپیوٹر انجینئرنگ اور ٹکنالوجی کو بڑھاوا دینے سے وقاس ہو رہا ہے مگر خدا اور مذہب پر بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے یہودی اپنا مسیحہ دجال کو مانتے ہیں جو آنے والا ہے دنیا بھر میں دجالی گروہ فیلے ہوئے ہیں ان میں راج نیتہ فلمی ستارے اور بڑے بڑے مالدار ربی پادری مولبی مولا اور پنڈتوں کا سمو ہے جو اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اسرائیل کے ربی سے امریکہ کے پریسیڈنٹ ڈونل ٹرمپ نے پیغام میں کہا اور پوچھا کی دجال کب آ رہا ہے اور اس سوال کے جواب میں ربی نے ٹرمپ سے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے کیا تیاری کی ہے ٹرمپ نے حیکل سلیمانی کی بنیاد رکھ دیا ہے جہاں بہت المقدس کو گھرا کر حیکل سلیمانی کی تعمیر کا پلان تیار کیا جا چکا ہے اور امریکہ کا دوتاواس یورو شلم میں شفٹ ہونا ہے اور ڈیل آف سنچری کی اسکیم بنا دی گئی ہے اور اس کو لاغو کرنے کا پریاس چل رہا ہے ٹرمپ اسرائیل کو شکتی سالی بنانے کا پریاس کر رہا ہے امریکہ دنیا بھر میں اپنے کو سوپر پاور منوا چکا ہے اس کا ویروت چین اور روس کرتے چلے آ رہے ہیں برطمان سمیہ میں چین کے بہان انسٹیچوٹ آف وائرولوجی سے چینی بیماری فیلنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ چینی بیماری وشو مہاماری کا روپ لے لیا ہے جن سے دنیا بھر میں موتیں بڑھ رہی ہیں اور نئی نئی سمیسیاں بھی بڑھ رہی ہیں ان کے اپاہ کے روپ میں لاکڈاؤن، سوسل ڈسٹینسنگ، کرنٹائن، آئیسولیشن اور سینیٹائزیشن جیسے اپاہ کیے جا رہے ہیں ان اپاہوں سے چینی بیماری تو روکی جا سکتی ہے کرونا مہاماری کال میں چین نے پرماڑ پریچھڑ کر دیا ہے جیسا کی امریکہ نے اس کا دل سے دکھایا ہے امریکہ میں بھی ایلیفینٹ وارک کا پردرسن کیا جا رہا ہے ان کی وجہ سے آنے والا سمیں اور بھی گمبیر اور خطرناک ہو سکتا ہے دجالی گروہ کو موت اور چینی بیماری سے چنتہ کم ہے جبکہ وہ دنیا بھر میں ایک مذہب ایک حکومت اور ایک آرڈر کو قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے سندر میں چین اور روس کی کیا بھومکہ ہوگی یہ سمیں بتائے گا یہودیوں کا مسیحہ دجال آئے گا اور اس کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر اتریں گے زمین ظلم اور نائنصافی سے بھر جائے گی تو اس کو ختم کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک شخص آئے گا جو ظلم اور نائنصافی کو ختم کر دے گا یہی دونوں حادیان حق ہوں گے جو مذہب کو پھر سے قائم کریں گے یا وارث یا وارث یا وارث موسیقی